خواتینوں حضرات، محققین حضرات جن میں چارلز ڈاروین اور ایم اٹس زہاوی شامل ہیں کہ مطابق جب مور اپنی خوبصورت اور منفرد گردن کو بلند کرتے ہوئے اٹھلا کر چلتا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مادہ مور کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی جسمانی تندرستی کی علامت ہے کیونکہ بیمار مور گردن کو اٹھا کر اور پروں کو پھیلاتے ہوئے چلنے میں مشکلات محسوس کرتا ہے دوستو یہ بات بھی عام مشاہدے میں آئی ہے کہ مور اپنی خوبصورتی کی بدولت پالتو پرندے کے طور پر گھروں میں بھی رکھا جاتا ہے بلکہ بعض لوگ باقاعدہ تجارت کے طور پر مور پالتے ہوئے انہیں مہنگے دام و فروخت بھی کرتے ہیں اور یہ بات بھی قابل وضاحت ہے کہ چھتری کی طرح پھیلے ہوئے مخصوص رنگوں کے حامل پر جو کہ اس کے حقیقی حسن کے زامن ہیں بھی دراصل صرف نر مور کے وجود کا حصہ ہوتے ہیں جبکہ مادہ مور کے پروں کا سائز نر کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے دوستو اس کی جنسی زندگی بھی انتہائی دلچسپ ہے چارلس ڈاروین جس نے موروں کی جنسی زندگی پر دو کتابیں تحریر کی ہیں اپنی دوسری کتاب میں لکھتا ہے کہ نر مور اپنی جنسی تسکین کے لیے عموماً اپنے ہمجنس یعنی نر مور کا ہی استعمال کرتے ہیں اور اس کام میں عموماً نر مور کو زیادہ دلیر اور شرم سے آری پایا گیا ہے جبکہ مورنی کی بارے میں چارلس کی رائے ہے کہ یہ زیادہ شرمیلی ہونے کی بدولت عموماً اس حرکت کی مرتقب نہیں ہوتی اس میں کوئی شک نہیں کہ مور اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے جنسے مخالف سے بھی جنسی تعلق قائم کرتے ہیں لیکن اس میں بھی ایک دلچسپ حقیقت مزمر ہے کہ وہ اپنا یہ تعلق صرف اپنے اس پارٹنر کے ساتھ ہی قائم کرتے ہیں جس کے ساتھ ان کا پسندیدگی اور محبت کا رشتہ ہو اس سلسلے میں عموماً مورنی کو زیادہ حساس تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا جنسی تعلق صرف دوست مور کے ساتھ قائم کرنے پر ہی رضا مند ہوتی ہے ناظرین تاریخی حقائق کے مطابق انڈیا میں پائے جانے والے نیلے موروں کی نسل کو موروں کا قدیم ترین خاندان تسلیم کیا جاتا ہے یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ سب سے پہلے چائنیز لوگوں نے اس خوبصورت پرندے کو گھروں میں پال کر تجارت کے طور پر استعمال کیا اور آج بھی چائنہ وہ واحد ملک ہے جو موروں کی ایک کثیر تعداد کو دیگر ممالک میں برامت کرتا ہے جنگلی مور عموماً اپنا گھونسلہ درختوں کی بجائے زمین پر بناتے ہیں لیکن یہ گھونسلہ محض رہائش اور انڈوں کو محفوظ کرنے کا کام دیتا ہے جبکہ آرام کرنے کے لیے یہ درختوں کی شاخوں کو ترجیح دیتے ہیں خوراک کے لیے یہ عموماً پھول کی پتیوں مختلف چیزوں کے بیج کیڑے مکوڑے اور درختوں کی خال کو پسند کرتے ہیں جنگلی مور عموماً خوراک کی تلاش کے لیے صبح کا پہلا پہر یا شام ڈھلنے کے وقت کو ترجیح دیتا ہے کیڑے مکوڑوں میں زمین پر رینگنے والی چیونٹی کرکٹ اور دیگر حشرات الارض اس کی پسندیدہ غزہ ہے جبکہ گھروں میں پائے جانے والے مور روٹی کے علاوہ دلیا اور بیج کے ساتھ ساتھ پکے ہوئے چاول بھی پسند کرتے ہیں مور جس کی عوست عمر بیس سال تک تسلیم کی گئی ہے ہندو مذہب میں جنگ کے دیوتا کے طور پر پہچانا جاتا ہے اس کو بادشاہوں کے تاج اور خاص طور پر کرشنا مہراج کے تاج کا حصہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے ہندو اس خوبصورت پرندے کو وشنو دیوتا کا اوتار بھی تسلیم کرتے ہیں بدعزم میں بھی مور کو مقدس پرندہ ہونے کا مقام حاصل ہے اور اس کے پروں کو تاج پر سجانا سادت سمجھا جاتا ہے محترم ناظرین ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علاقائی روایت بھی آپ کے لیے دلچسپی کی حامل ہوگی کہ مور جنسی ملاب کے ذریعے جب اپنی نسل آگے بڑھانے کا خواہش مند ہو تو وہ مادہ مور کی آنکھوں میں اپنا آنسو ٹپکاتا ہے جو کہ افضائش نسل کا سبب بنتا ہے